محمد رسول اللہ خواتین و حضران تے رحمتان تے برکتان دا مہینہ ہے اور میرے خیال دے مطابق میں بہت چھوٹا آدمی ہے اور میں پتہ بھی نہیں ہے کہ صرف عشق رسول دی مطا میں اپنے سینے چھے محفوظ رکھتا ہوں اس طلاوہ میرے کل کچھ بھی نہیں ہے اس بے سور سامانی سارا ساز و زمانے جوڑا روحانی ساز و زمان بھی ہے اور او میری مطا ہے کہ اس مہینے دی نسبت نال اور ویسے بھی میں کوشش کی تھی ہے کہ اس کے رسول دی خوش پو جڑی ہے اسنو فروغ دیتا جائے اسنو قام کیتا جائے اسنو اپنے دوستوں تک پہنچایا جائے کیونکہ میرا خیال دے مطابق اساڑی پناہ گاہ بھی ہے اور سوڑا اسلا بھی ہے خوشی نظرات اوہ لہور تو بار واکرین تو تشیف لیا ہے اوہ لڑی کتاب مرتب کی تھی ہے مدرور کوئین صاحب جنران پرائیڈ اف پرفارمس مل چکے انہ دی آواز دی کمبھیرتا اور پھید بھری گونج جڑی کہ میرا خیال ہے کہ اس محبت دی نسبت نال انہا نتا ہوئی ہے وہ ایسی صورتحالے جڑی تم خود کر دیں دیے بہت کھٹ لوگ نے جڑے آواز دے راز تو واقف نے مدرور کوئین صاحب انہوں نے چکے اور یہ راز ہو بھی کہ جڑا غارِ حرادیاں تنہائیاں جاؤں لے کے حضرت محمد اپنی قوم ملائے سن انہوں نے تشریف لگ دینے ڈاکٹر شبیل حسن اور میں سمجھا میرے دل دے بڑے قریب نے وحید الحسن حسن صاحب دے صاحب زادے نے اور وہ میرے خیالت مطابق لمحہ موجود دے بہت پڑے آدمی سن میں تو جس چوتھے بندے کو پچھے بھئی کوئی گل کرو وہ کہیں دے جی میں تو شاگر دا وحید الحسن حسن صاحب دا وحید الحسن رنانا کہیں دے میں تو انہوں نے بڑے حسن صاحب کہنا جدو شبیل حسن دل بری ملکات ہوں دی میں دل ایسی محبت کر دے سن اور میں نے کہن لگے ایک دن منجور صاحب کہ میں سمجھ نہیں آن دی کہ میں کیوں محبت کرنا تو انڈال میں کہ جی میں نے سمجھ آن دی ہے لیکن میں تو انتساں گا نہیں انہوں نے تشریفت دے نے جناب عرسلان احمد عرسل صاحب ایک انوکھے نوجوان نے نوجوانوں نے مسائل تو کچھ اور اندے نے بتانی کیا چنگاری اللہ نے انہ دے دلچ سلگا دیتی کہ جڑی آسانوں بھی متاثر کر دی اور آسانی بھی خوشی ہوندی ہے کہ انہوں نے ملیئے تو انہوں نے کل کریئے انہوں نے کتاب رتب کی تھی ہے سید منظور القرآن صاحب دیبارش انہوں نے فنو شخصیت دیبارش حضور و سرور کہ حضور ہی چھ سرور ہے یعنی حضرت محمد صاحب سمتے بارگاچ حاضری جڑی ہے وہ حضور ہی بن جانتی ہے اور حضور ہی چڑھ سرور ہے وہ کسی غور قفیت جب ملتا نہیں ہے اس کتاب دینا بھی بڑا خوبصورت ہے اور بڑی میند کی تھی ہے ارسلان نے حتیٰ کہ میں بھی میرے کلو بھی ایک صفحہ انہوں نے اس کتاب لکوایا ہے شب العظم جب نے اس کتاب دے مرتب کرنے سے بڑی مدد کی تھی اور ایک کتاب جڑی تقریباً چھ سو صفحے تھے مجتملے بڑی زخیم بڑی اچھی کتاب ہے جڑی کے ساڑے دل نے ایک گداس جڑی ہے پیدا کر دی صحیح صاحب میں تب پیلا توڑکو لے پوچھا گا کہ تُس ہی یہ فرماو کہ اے عشق رسول کس طرح دلن دل میں سے رہا پڑان دا ہے تے مثلا میں نے تو سمجھ نہیں آئی کہ کس طرح دل نے وہ قیفیت دیڑی ہے چلی جاں دی ہے اور پھر نکل دی نہیں ہے اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و مولانا محمد صحب سیدنا و مولانا محمد مبارک و صلی علیہ سبان اللہ یعنی آج صاحب گلے بے کے وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِرْ رُوحِ کہ میں مونڈوں میرے والد صاحب کے اللہ اے مینو سمجھان دے کہ اے جسم بڑ گیا پھر ہم نے اس میں اپنی طرف کی ایک روح ممکی وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِرْ رُوحِ تو وہ بولنے لگ گیا اب یہ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِرْ رُوحِ کا سلسلہ یہ اس سے پہلے ایک بہت بڑا واقعہ ہو چکا تھا جو اس تو پہلے ایک واقعہ ایک واقعہ ہو چکے اسی جیڑا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نور نو ظاہر کرن دا بڑا واقعہ کہ سب تو پہلے حدیث قدسی چاہون دا کہ کنتو کنزن مخفیان والی حدیثیں بڑی لمبی تو اللہ تعالیٰ فرمان دا ہے کہ ایک محبت دا دریا موجزن ہویا تو اسا ارادہ کی تا کہ اسی بھی پہچانے جائیے سانور کے رب کا وے اور ساگا کسی نے تعلق ہوئے تو آپ نے خود ہی اپنے نور خاصی چون نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم احمد دا لفظ احمد دا لفظ اونا خطاب دے کے اونا نور پیدا فرمایا اس نور نے ظاہر ہون دیا ساری سبحان اللہ والحمدللہ واللہ یا جو اللہ نے توفیق اونا نو دیتی اونا نے کیا اونا درجہ او کائنات دی پہلی حمد باری تعالیٰ سی جی جیڑی دور احمدی نے پیش کی تھی جی ظاہر حل جزاؤ الحسان اللہ کی صدح احسان رکھ دا نہیں ترجواب یہاں حمد کچھ تحسینی کلمات آپ نے بھی فرمائے رب العزت نے اب وہ جو تحسینی کلمات ہیں پہلی نات بھی اللہ نے لکھی میں حضورت دست میں جی جی اونا میں نات لکھن دا دوں اونا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو ہی تو میرا شاکار ہے جنہوں میں اپنے دستے قدرت مل پیدا کیتا ہوں واہ اور میں تنہوں واحد یقتہ پیدا کیتا ہوں جی تیرے جا کوئی نہیں کمان اللہ کہ توم سب تو پہلے میری تعریف کیتی ہے تے مقام احمدیت تک تیرا جلوات تیرا تیری پہنچ ہے اور ہون جس لئے میں کائنات انہوں قائم کرنا ہے تے پھر میں تیرے نام محمد راکھ دینا ہے تے پھر اگلے پچھلے سارے ہیں جنہوں نے تعریف کرنی ہوں تیری تعریف کرنی ہوں سیگر صاحب عجیب کہہ لے کہ میں سوئی دا کہ جس طرح دن نام پرکھے گئے اور اس طرح دن نام اس تو پہلے نہیں سن اس تو بات ہی نہیں محمد حسن حسین علی جس طرح ہے اللہ میں سمجھ دا کہ یعنی فاطمہ ایسا نام ہے کہ اتنا زیادہ نام کس سے بندے نے کیا آپنیاں بیٹیاں دا کتنا کہ فاطمہ ہے اچھا میرے اببہ نہیں ہوں تو سی اببہ آپ نے اببہ جی نجات کی تھا تے میں میرے اببہ جی بھی بڑے عجیب قداز دیا تھا عجیب آدمی تھا تے وہ اچھا فاطمہ بیٹی ہر بیٹی تیناد نال فاطمہ نام کچھ اور دن سے نال فاطمہ کنیز فاطمہ اچھا پھر وہ چلے آئے عشق دی گل جیڑی ہے ہاں جی کیونکہ عشق رسول دی اسے بغیر پوری نہیں ہوں دی ساڑھے والد نکی تھی تو میری بیٹی جیڑی ہے وہ بھی میں اپنی نواسی طرح تعبیر رکھا اس نے فاطمہ نال بھی تعبیر فاطمہ اللہ اکبر اون کو چلے کو بیٹی تیرے کے نام کئے وہ پورا نارتستی ہے وہ تن سال دی نہیں ہوئی حال ہے قدید تعبیر فاطمہ اور فاطمہ وہ ایک سنداز اس کہندی ہے کہ میں بار بار ہوں دکل پشتا کہ بیٹی ترے محبت کے محبت آ جاندی ہے کہ میں نے پتایا تو ہے کہ میرے رام تعبیر فاطمہ ہے میں کہ بیٹی تم جس طرح فاطمہ کہتی ہو تو مجھے سن کر بڑا لطفہ ہے سبحانہ یہی محبت ہے اچھا دیکھو نا مثلا میں سمجدان کے تسی بھی دیکھے ہوں نہیں کہ یہ جیڑیاں بحفلہ نے ناد دیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اندر وہ جذبہ پیدا ہوں دا ہے جوڑا کسے غور پاسے نہیں پیدا ہوں مثلا تو نے یہاں دے کہ صحابہ نے فرمایا سی کہ اسی جدو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحبت ہوں دیا تو کچھ اور طرح کیفیت ہوں دی کچھ اور ہوں دیا جدو چلے جانے ہیں تو کچھ اور ہوں دیا یہ در کوئی شک نہیں اس میں کوئی شک نہیں حضور کا ذکر اللہ تعالیٰ دیکھیں جی ذکر کیا ہے مجھ سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ ذکر کیا ہے میں نے کہا جی ذکر وہ ہے کہ جس کا ہم ذکر کرتے ہیں وہ اس کا ذکر کریں کلام مجید میں تو ہم نے یہی پڑھا ہے سبحان اللہ کہ ان اللہ میں اپنے فرشتوں کے ساتھ ان اللہ وملائکتہو یسلون علی النبی یہ کہہ کے اتنی بڑی بات کہہ کے اس کے بعد کہتا ہے یا ایوہ اللہزین آمنو سبحان اللہ سبحان اللہ تم بھی سلام دے تم بھی کرو جی حفیظ طایب ساڑے بہت بڑے مجدد زنات مجدد زنات انہوں نے توڑے بارے فرمایا کہ تمام نات خانہ سردار نے سید منورل کرین یہ ان کی سرداری ہے جی مجیسے ناکس کو انہوں نے ایسا کھا میں سلام میں سمجھ دیں کہ تھاڑے سامنے دکھلنی بڑی ایک عجیب میرے وستشاہد نے دکھلنے کہ میں تم سے اوپڑے سامنے دیکھ میں بڑی دفعہ دوڑا ذکر سنیا اور میں نے بڑی محببت سنیا درہال انہا دیوالا صاحب پہلے ہیں ریاض صاحب وہ بڑی محببت کرتے ہیں اور دوڑا ذکر بڑا اونا نے کی تا کہ میں دوڑے بارے دوڑے بارے اور اس کے رسولت بارے شبیل حسن صاحب کو لو پچھاں گا کہ وہ دسن اور اس تو پہلے شبیل حسن صاحب کہ تو پہو کوئی گل میں تھے بریک لانا تھے بریک تو فورن بعد آمانگا تھے پھر دوڑا رگل کرنگا بریک تو بات کیوں سیم جی آنو ناظرین شبیل سب دکھو نو میں سمیدنہ کے اہل بیعت اور عشق رسول اے آپ اس چھ دونوں چیزیں مل دیا نے نسبتہ نے بڑیا اور میں سمیدنہ کے جس کا علی مولا اس کا محمد مولا اللہ تے اہل بیعتنا المحمدی عشق رسول دیکھ کری ہے تے تسیت اس تے کم بھی بہت کیتا وحید العصر صاحب میں بڑیا ناتا کیاں تو تسیت بہت اچھے نات کو شاہر ہوں تسیت فرماؤنا کہ عشق رسول میں تسیت اس طرح لندے ہوں اور پھر خاص طورتے سید مرزول کنین دے بارے تو اڈی اڈی رائے وہ کی ہے باکس صاحب صاحب تہ پہلے میں گزارش کرنا چاہ رہی ہوں کہ کسی شخص دی وڈی عظمت جڑی ہے اور جس گلوں بندی ہے اے ہے کہ نسبت نالکڑی چیز وڈی ہو جاندی تسیت دیکھو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی شخصیت دی اس تو وڈی عظمت کی ہو سکتی ہے کہ جیدے خالق جیدوں انہوں دیکھ دے تے دیکھن دے بات فرشتیں انہوں بلا کے حکم دے دیا کہ میں بھی درود پڑھنا ہے تسی بھی درود پڑھنا ہے تے کمال شخصیت کوئی ہے دوسری گل ہے دیکھو کہ حیرت علی گل ہے کہ قرآن چھے ہزار چھے سو چھے سٹھ آیات میں لیکن ڈاکس صاحب یہ کہا جیب و غریب گل ہے کہ ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے جیدے چل اللہ نے اے کیا ہوئے کہ اے دنیا والو میری اطاعت کر لو تو رسول دی اطاعت ہو گئی لیکن ایک آیت ایسی ہے کہ رسول دی اطاعت کر لو میری اطاعت ہو گئی جیدی اطاعت اللہ اپنی اطاعت کہہ دے اس بندے دے کمالات دا اندازہ تو سیلا سکتے دوسری گل ہے کہ قرآن چھے بڑے انبیاء دا ذکر ہے یعنی سب تو بڑکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ قلیم اللہ دا حضرت زبیع اللہ دا لیکن ایک حیرت دگل ہے کہ چھے ہزار چھے سو چھے سٹھ آیات سے اللہ نے ہر نبی نال اپنی محبت اظہار ضرور کی لیکن کسے دے عمل نو اللہ نے اپنا عمل نہیں کیا تو کسے دے کول نو اللہ نے اپنا کول نہیں کیا اے عظمت صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حاصل ہوئی ہے کہ اللہ نے اونا دے کول نو اپنا کول کیا تو اونا دے عمل نو اپنا عمل کیا یہ محمد تم جو کنکریاں پھیک رہے ہو یہ تم نہیں پھیک رہے یہ ہم پھیک رہے ہیں جو تم بول رہے ہو تو بولتا ہی نہیں ہمارے کہے بغیر وہ کہ کمال ہے کہ نہیں اس بندے دا کہ جدے مودے وچ اللہ دی زبان موجود لسان اللہ جدی اکھاں این اللہ بن جان جدے کن جڑنے ازن اللہ بن جان مطلب ہے کہ اے تے ہو گئی اللہ تے رسول دے ایک رشتے دی توقیر لیکن ڈاک صاحب ایک عجیب و غریب گل ہے ایک توقیر اللہ دیکھی جا رہے ہے محمد دیکھی جا رہے ہیں ایک تھلے بندہ بھی ہے وہ بھی رسول onu دیکھ رہے ہے وہ بھی توقیر کر رہے ہے رسول Sehr اتنی توقیر کر رہے ہے کہ اللہ اپنی توقیر کری جا رہے ہے محمد واسطے بندہ اپنی کری جا رہے ہیں اور اس نے توقیر مل دی جا رہی ہے عظمت جڑی عظمت دیکھو ایک عجیب و غریب ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی دوستی دنال دوستی دنال تسی سن دے ہونا کی ہے آج میں تنوں ساڑھے مشترکہ دوستان مخصد ندیم صاحب دا چار مصر تنوں سنام ایک عجیب و غریب کیفیت دے شیر نے کہ سانوں اللہ ہودی عادت ہو گئی ہے سانوں اللہ ہودی عادت ہو گئی ہے جندڑی سر تاپہ عبادت ہو گئی ہے عشق جدوں تو نال محمد ہویا ہے ساڑی ربد نال رقابت ہو گئی اے دیکھو عظمت یعنی ایک بندہ ایک پاسے کر رہا ہے ایک پاسے اللہ کر رہا ہے تو کی چیز ہے یہ ایک بہت بڑے بڑے شاعر اونہ کا شہر جہاں توجہی ترجمہ کیتا ہے دلز عشق محمد ریش دارم دلز عشق محمد ریش دارم رقابت با خدا خیش دارم یہ وہ نا اصلا بھنے دیکھو نا کیا ایک بندے نے کہ میں خدا کو نہیں مانتا مگر خدا محمد کو محمد اللہ و آمد دوسری جیسا بھی کھوڑ جیڑی مہنگل کرنا چاہ رہے ہیں اوہ دیکھو کہتے ہو گئے نا اللہ تے بندے دا محمد صلی اللہ محمد دوسری گالی کجیب و گریب ہے دیکھو کہ نسبت دی تسی گل کی تھی کہ رسول دی نسبت نال کوئی فرد رسول دی نال جوڑی جاندہ کدھی وہ صحابی کہلن دا کدھی اہل بیعت کہلن دا جی جی رسول دی ہے تے کہ انسان تسی دیکھو کہ ایک چدر بناندہ ہے وہ عام چدر رسول دے کاندھے تے آ جاندی ہے تے وہ کملی کہلان لگ تے ایک پاپوش جتی جڑی ہے رسول دی نال مس ہو جاندی ہے تے کنی عظمت حاصل ہے تو میں ایک بزاری صرف کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس شخص دی عظمت دا اندازہ لگاؤ کہ ایک پاس سے اللہ او دا عاشق ہو جائے ایک پاس سے بندہ او دا عاشق ہو جائے جیڑی شیعہ دے نال مس ہو جائے او عظمت حاصل کر جائے او دے بعد سب تو وڑی گلڈک سب ہے کہ ساراں دی قسم یعنی ظلفان دی قسم اللہ کھا رہے ہیں میں تے حقیر فقیر جی ہے بندہ پیرانچ رہن اللہ میں تے کہنا ہے رسول دے پاؤں دی عظمت ہے کہ رسول دا پاؤں اگر مکہ چلا جاندہ ہے تو مکہ نمکرمہ کر دن دا ہے مدینہ جاندہ ہے مدینہ نموظمہ کر دن دا ہے رسول دا پاؤں جس میں لے عرشت جاندہ ہے تو عرشت نموظم کر دا ہے جیدے پاؤں دی عظمت ہوئے تو باقی تسیل شبیل میں تسیل بہت سونی گل کی تھی اس نسبت تے تجھو نظرہ جڑی ایک نادخانی دے فن ہے اور اس فن دے میراج تک پہنچے نے مدینہ نموظم صاحب اتبال کے مدینہ نموظم صاحب میں دے ایک جدہ حدیعہ کرنا ہے جو میں سوئی دا کہ اس سے نسبت تلال دیکھو نا کہ مثلا نادخانی جڑی ہے وہ ایک بڑی عظیم نسبت ہے اور میں اگر گزتاقین ہوئے میں ایک کم پڑھ لکھا آدمی ہیں میں کہنا کہ نادخان بھی ایک طرح سو پت اختیار کر دینے رسول اللہ علیہ وسلم محبت دی اور پھر انہوں نے محبت ملنی ہوئے ہیں مثلا میں مدینہ صاحب نے سنیا ناد پڑھ دیا وہ پوری محفل وجد کر رہی ہے اور حال دمال ڈال رہی ہے اور وہ ایک مستی جڑی ہے وہ مدینہ صاحب داری ہے وہ مستی لوکیں تک پہنچنے تک سرمستی بڑھ دیا بہت اچھی بہت اچھی بہت اچھی جی میں ہی گل کر رہا ہے ایسے کہ اوہ نسبتاں جڑیاں آم پا پوشنو اے حاصل ہو جان چدر نو حاصل ہو جان ذرا تصور چلے آؤ کہ ایک فرد ہے کہ جڑا اپنی پوری زندگی وقف کر دیں دا ذکر رسول واسط جی دی تکیا ادھے ذینچ اے کہ میں ذکر رسول نو بلند کر رہا ہوں جی دا ذکر اللہ بلند کر دیں ادھے ذکر نو کی کسے نے بلند کرنا ہے لیکن نسبت تعلق قائم کر کے کہتے شاہر دشیر ہے کہ مگر مجھ سے کیا ہوگی محمد کی سناخانی مگر اس حوالے سے مجھے اپنی بقا درکار جی دے باؤں دی عظمت دا صدقہ مکرم معظم تے معظم بنا دینا ہوئے جس ویلے کوئی نات خان پھر اگے اس نات خانی اسرار و رموز کیفیات پیدا کرنا جو سید صاحب نے منظور کونین صاحب نے کیتا ہے میں سمجھنا ہے بلکہ میں برملہ ہر جگہ کہنا ہے کہ اے تے او فرد نے کہ جنہیں نے صرف اے نہیں کتی کہ نات خانی سب کتی ہے کہ نات خانی مسجدہ چیز بے شمار لوگ کر رہے ہیں تسی بھی کر دے ہوگے میں بھی جنگچ کر دا ہوں اے او فرد نہیں بلکہ نات خانی دا ایک ادارہ ہے ایسا ادارہ کہ جنہیں نے اگے جنہوں ایک حشت پہلو نگینہ سے کہنا ہے نا کہ نات کہہ بھی رہنے نات پڑھ بھی رہنے اچھی نات دا انتخاب بھی کر رہنے تے ایسی چیز کہ جنہیں اگے نسل در نسل منتقل ہوئے ایسی منتقل ہوئے ایسی منتقل ہوئے کہ اونا دے اگے کم نو کمپائل کرن لئی ارسل صاحب جڑے پیدا ہو جائے دیکھو نا ارسل صاحب نے کتاب مرتب کی تھی اتنی ضخیم کتاب اور میں اس مجھنا ہے کہ یہ محمد تو بغیر نہیں مرتب کی تھی جاسور اور دیکھو تسی بس آخری میرا جملہ ہے کہ اے فیض رسول اس تو ود کے کی ہو سکتا ہے کہ رسول دی محبت دل چھ پیدا ہوئی رسول دی محبت پیدا ہوئی اینا دے والدین دے ذریعے اینا تک پہنچی اینا دی محبت جڑی سی اور رسول دی محبت نے اگے ودائی اگے ارسل صاحب جڑے نے اگے دیمانہ صاحب بھی بہت ہے دیکھو ایک اوہ سلسلہ جڑا چل رہا ہے محبت دا تاڑی والی گلہ ہی ہے کہ بغیر اشک رسول نال اے سلسلے ڈاک صاحب کسے نال یعنی ویسے جڑ دے نہیں جڑ دے حاشمی صاحب دا شیر ہے کہ ہمارا کام ہے ڈوبے رہیں اشک پیمبر میں ہمارا کام ہے ڈوبے رہیں اشک پیمبر میں محبت کو غزات و روح کے اندر سے موسیقی 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 اور پھر اس سے افتداد بچے انتہا اتناس کرنے کے لئے بلکل بلکل ٹھیک فرمایا سان جی ایک بریک لیندیا تی پھر تو اڈکل نات بھی سوڑنگے سلی سب مقدارش کرنگے کہ یہ بھی سن کوئی چاند شار دین نات بہت بریک تو بہت آتا ہوندیا جیانو ناظرین اسلام تسے نات بہت اچھی کہندے ہو تے وہ نات دے ماحول دی بھی گل کر رہے ہو ایک کتاب بھی افضل ایک بہت بڑی قواہی ہے اور بہت بڑی ثبوت ہے تو انل محمد ہو گئی ہے ایک کتاب پڑھن تبات تے افصید منظور سامل تے محمد پہلے دی سی تو اسے کوئی نات سنو نا اپنی کوئی چند شہر کوئی اردو دینار دے میں چاہتا ہوں آج پھر شہر نبی کی اتنی یاد آئی کے بس آج پھر شہر نبی کی اتنی یاد آئی کے بس حاضری کے شوق نے لی ایسی انگڑائی کے بس جب بھی مشکل میں پکارا المدد یا مصطفیٰ جب بھی مشکل میں پکارا المدد یا مصطفیٰ مجھ کو حاصل ہو گئی ایسی توانائی کے بس اور دشمنانے دین کے لشکر ہو گئے پل میں فرار دشمنانے دین کے لشکر ہو گئے پل میں فرار ظلفکارِ حیدری اس طرح لہرائی کے بس اور لب کوئی کھولے نہ کھولے دل سے دے دے بس صدا لب کوئی کھولے نہ کھولے دل سے دے دے بس صدا آپ کے دربار میں ہے ایسی شنوائی کے بس اور جب معافی مانگ نے پہنچا تیری سرکار میں اپنے جرموں سے مجھے ایسی حیاء آئی کے بس دفعہ تن پھر آنسووں کے ہو گئے چشم روان خوف سے یہ روح میری ایسی تھرائی کے بس اور روتے روتے جب میں اپنی جان سے جانے لگا یک با یک پھر اس طرف سے یہ صدا آئی کے بس اور مدھت احمد کہاں اور بے غنر ارسل کہاں نات خود سرکار نے اس طرح لکھوائی کے بس دیکھو جی بس تا لفظ جڑے ہیں یہ دے کیسے معنی پیدا کیتے ہیں زندر اور یہ جو بس تا لفظ جانے ہیں تو پھر پوری ایک تشیر جڑی ہے اوہا کے زندر بند ہو جانے ہیں کہ تس سے اس قطاع کے بارے بھی کچھ فرماؤ رہا ہے جلیہ سب میں ایسا مجھنا ہے کہ بہت ساری گلناہ ہو گئی ہیں کہ عشق رسول دے والن دیودہ ایک مجموعہ جڑا ہے ایک صورت اسی دیکھے ہے کہ ساڑھے سان نے آئی ہوتا بہت ساری خصوصیات نیکتے ترتیب و تدوین دا بڑا التزام کیتا ہے کچھ تحقیق دے بھی بہت سارے اہم پہلو نے تے خاص طورتے اے ندی کاوش ہے جڑی گلت اسی کہی اسی کہ اصل گل ہے کہ آج دا نوجوان جڑے مسائل چل جہا ہوئے ہیں وہ دا ایک آسان طریقہ ہے ہی ہے جڑا ارسل نے کیتا کہ دل میں روشن کر لیا ہے حب احمد کا چراغ دل میں روشن کر لیا ہے حب احمد کا چراغ ہم کبھی لیتے نہیں ہیں دربدر کی روشنی جڑی روشنی اینہ نے پیدا کیتی ہے اپنے اندر اس کتاب سے ظاہر ہو رہی ہے دوسری تے آخری گل جڑی بڑی اہم ہے وہ ہے کہ اس کتاب دا ایک بہت اہم حصہ او ناتا نے جڑی نات گوئی تھی ایک روایت دم توڑ رہی ہے میں نے نہیں پتا کہ دفت نات پڑنا اچھی گا لیکن نہیں تو باقی جڑے معاملات اج کل چل رہے ہیں میں نے نہیں پتا لیکن میں سمجھنا ہے کہ منظور کون ہے انساب دی ساری گلنا تو سب تو بڑی گل جڑی ہے او سنت جڑی ہے انہا دلی او اے ہے کہ انہا دی جڑی ناتا دی فیرست میں دیکھی ہے انہا دی میں بیاز بھی خود بھی دیکھی ہے کہ سب تو بڑی خوبی جڑی ہے انہا دی ہے کہ انتخاب بہترین ہوندہ ہے باوزن شیر پڑنا او دے میارنو زینچ رکھنا تلفز دا ترنم او ساری چیزیں ملا جلا کے میں بہت مبارک بات دینا ہے سب تو پہلے تے منظور کون ہے انساب نو کہ جس محبت دا اظہار انہا نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محبت دے نال کتا سی میں سمجھنا ہے کہ او دا شیری سمر جڑا ہے وہ ہے کتا سباناللہ یہ بڑیاں سونیاں گلنا شیبیل حسن نے کی دیا نے اور ساڑی خوشکسمی دیا کہ تجھے تشیف لیا ہے تو میں میں انہا دے جواب جی کشیر نازی حنیف نازی صاحب دا پڑ دیں دی جی پڑا پیسو تیرے دل کر دیں دی جی وہ کہنے دنے کہ اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کہاں عزت کے قابل تھے مگر بستی کے لوگ ہم کہاں عزت کے قابل تھے مگر بستی کے لوگ نات کے صدقے ہماری عبرو کرتے ہیں سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ مہا با اچھا میں نے لگ دے جی کہ جدو بھی میں سوڑے ہیں تونوں صحیح صاحب ایک ترمم اور تخیل جڑا ہے جکچان ہوند ہے جس پر اشارہ کیتا ہے شیبیل حسن نے بھی کہ وہ تمام گلہ انتخاب بھی تلفز بھی ایک احتمام بھی ایک مستی بھی اندر دی کفیت بھی تجھے شامل کر دی اور ایک کمبھیرتہ میں پہلے کہے بیت پری جڑی صدا دی جڑی دلکشی ہے وہ ظاہر ہوں گی ہے تو یہ وہ دا باعث یہ ہوندھا ہے جی کہ اپنے آقا نو اپنے آقا جیا کسے نو نہ سمجھ رہو واہ اپنے آقا نو سب تو بہتر سمجھو اللہ وکر مقام مصطفیٰ جی آپ کی نظروں میں ہونا چاہیے جی اگر آپ ان کی تعریف کرنے جا رہے ہیں جی تو پہلے مقام اس کے ساتھ اور کوئی مقام بس وہی وہی ایک یہ آپ کے پاس کینوز پر کلیر ہونا چاہیے دوسری جب آپ حضوری میں کچھ پیش کرتے ہیں تو وہ الفاظ ایسے چن کے لاؤ کہ میں عام وکیبلیری میں سے وہ الفاظ نکاح دوں اور صرف سرکار کے لیے مختص کر دوں اب یہ ایسی کمزور زبان ہے کہ کہاں سے وہ زبان میں آپ کو بھی آپ کہہ رہا ہوں تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو میں آپ کو بھی آپ کہہ رہا ہوں یہ یہ تنگ دامانی ہے ہمارے الفاظ کی ہماری زمانوں کی تو میرے تو بس میں ہو تو میں متروک کر دوں وہ لفظ جو حضور کے لیے کہہ جائے جو حضور کے لیے ہیں وہ پھر کسی کے لیے نہیں کہہ جائے تو کوئی نات تھا کوئی دو چار میں پنجابی چوکے پرورہ میں میں پیر میرے علی شاہ صاحب دینات اپنے انداز اچھ اپنی طرز اچھ سبان اللہ کوئی سبان اللہ چاہتے ہیں لوگانے عام ترسنج پڑی ہے نا جی جی تو میں ماشاءاللہ پیر صاحب دنات کس طرح پڑی بڑی محمد سر آج سکھ مطران دی ودھے ریے آج سکھ مطران دی ودھے ریے کیوں دلڑی اداس گھنے ریے کھنے ری سوان اللہ لوں لوں وچ شوق چھنگے ریے اے لوں لوں وچ شوق چھنگے ریے اج دے نہ لائیا کیوں جھڑیا سوان آج سکھ مطران اتیف سرا من طلعت ہی وشزو بدا من وفرت ہی فسکر تو ہونا من نظرت ہی نینہ دیا فوجا سر چھڑیا آج سکھ مطران دی ودھے ریے کیوں دلڑی اداس گھنے ریے اور مک چند بدل شاہ شانی مط چمک دلات نورانی کالی ظلف تے اک مستانی کالی ظلف تے اک مستانی مخمور یقین مدھریاں اے ہو سورت شال پیش نظر رہے وقت نظات روز حشر وچ قبر پہ پل تی ہو سی گزر سب کوٹیاں تی سن تد کریاں سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا سبحان کتے مہر علی کتے تیری سنا کتے مہر علی کتے تیری سنا گستاخ یکی کتے جا یڑیاں سبحان سبحان دی ودھ دیری کیوں دل لڑی اداس گھنے دی لون لون وچ شوق چگے دی اجنے نہ لائیں کیوں جڑیاں جزاک اللہ جزاک اللہ خواتین وزرات اے پرام کوئی عام پرام نہیں سی میرے دل دی ساری رکت بھی شامل سی اس رکت سی منزول قرین دے نادخانی دے اروج دا لب لہ جا بھی اور رب تعالی نے اور رسول قریم دی اشک نے جڑی ایک عجیب غریب مستی بھری کفیت انہوں نے دا کی تی انہوں نے تھوڑا جہس سانو بھی اطاف فرمایا میں انہوں سے شکر ادا رہا اور ایک جب گل لڑی میں دیکھی ناظرین تو نہیں دیکھی اوہے وے جدو انہوں نے نات شروع کی تی ایک اسٹیج نہیں سی کوئی سامنے نہیں سنو انہوں نے پیر نظر بھی نہیں سنا رہے لیکن انہوں نے اپنی انجتیاں لگا دی دیا اے عدب اے اطرام اور اس عدب اور اطرام تو بغیر عشق نہیں عشق بن جے عدب رہی آتا عشق اکتو جنال اس طرح منسلک ہوں دے نیکی انہوں جدا کرنا جڑے مشکل ہو جانگے تے میں اج بہت ہی ایک مستی میرے تتاری میں شکر گزار رہا منظور صاحب ترڑا ڈاکٹر سبیل حسن صاحب میرے کل تشیف لیا اے بے پناہ محنت کرن بالے آدمی نے اور اللہ نے انہوں ایک گہری محبت نواز جائے ایک ایسی لگن جڑی تھکن تو بہت بلند او عطا ہوئی شبیل حسن ارسلان احمد ارسل نجوان نے بیٹے نے اور نات مو نغور نبیش ہونا بنائے اور میں سوئی نات نے محول دی خوش پو انہیں ادھگرد ہے اور ایسا نجوان زیادہ ہونے چاہیے دیں میں سوئی دیں کہ سوئی معاشرش اس طرح نجوان ہو جان تو پھر کوئی فکر نہیں رہے گی نہ حال دی نہ مفتقبل دی خواتین و حضرات میں سوئی دیں کہ جدو تک رسول دیں لاؤ اس خطے روشن ہے تو ایک لاؤ ایک تفا اللاؤ بنے گی اور پھر اللاؤ جڑے اس سارے جہان روشن کرے گا پھر جہان جڑے وہ جہان تکر بن جائے گا جزی تلاشش میں بھی ہوں تو جزی تلاشش ہر رو بن دے کہ جز دل اس کے رسول در روشن میں بہت شکر گزار منظور صف طور شیب صف طور ارسلان جی توڑا ناظرین توڑا بھی شکریہ اللہ حافظ